اگر آپ کو دلی کے خلاف کالکتہ کی جیت پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اس ویڈیو کا لائک ٹارگٹ ماتر چار سو لائکس کا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھول دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو کس طرح دلی کے خلاف ایک رانگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے میں انتیم اوور میں کالکتہ کی ٹیم نے بازی مار لیا اور اس سال کے فائنل میں پرویش کر دیا اس کی پوری ہائیلائٹ ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والے ہیں تو اس ویڈیو کو انتک ضرور دیکھیں دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کیلئے ایک بڑا کیو اوے بھی رکھا ہے تو اس ویڈیو کو انتک دیکھنا بلکل بھی نہ بھولیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ شبمن گل اور رشب پند میں سے کس کھلاڑی کو سب سے بہترین بلے باز مانتے ہو آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں دوستو آئی پیل دوہزار اکیس کے دوسرے اور سب سے رونگٹے کھڑے کر دینے والے کوالی فائر مقابلے میں رشب پند کی دلی کیپٹلز کے سامنے ایون مورگن کی کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کھڑی تھی اس مہا مقابلے میں کولکتہ کی ٹیم نے پہلے ٹاؤس جیتا اور دلی کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کی لیا منتریت کیا لیکن اس کے بعد دلی کی خراب بلے بازی اور کولکتہ کی خطرناک گن بازی نے دلی کی ٹیم کو اور ان کے کھلاڑیوں کو زیادہ بڑے لکشے تک پہنچنے ہی نہیں دیا اور دلی کی ٹیم نے پورے بیس اووروں میں کیول 135 رن ہی اس سیمی فائنل مقابلے میں کولکتہ کی ٹیم کے آگے رکھ پائے اس کے بعد دلی سے ملے 136 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے کولکتہ کی ٹیم نے شبمن گل اور ونکٹیش ایئر کی خطرناک بلے بازی کی بدولت ایک توفانی اوپننگ ساجداری بنائی آپ کو بتا دیں گے شبمن گل اور ونکٹیش ایئر کی اس چوڑی نے آتے ہی دلی کی گین بازی کی دھولائی کرنا شروع کر دیا جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں گی خاص کر کے ونکٹیش ایئر تو اس مقابلے میں دھماگے دار فارم میں دکھائی دے رہے تھے آپ کو بتا دیں گی ان دونوں کی ساجداری کو توڑنا شروعاتی اووروں میں تو دلی کی گین بازو کی بس کی بات ہی نہیں لگ رہی تھی ان دونوں نے پہلے وکٹ کے لیے 96 رنوں کی ساجداری بنائی جس میں ونکٹیش ایئر نے اپنا ایتحاسک شتک بھی پورا کیا دوستو میں نے آج ایک ایسا انوخہ ایپ دیکھا ہے جس پر 20 نہیں 50 نہیں بلکہ 99 ٹیمیں بنا سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا دوستو ایمپیل ایپ پر آپ جتنے زیادہ ٹیمیں بناوگے اتنے زیادہ پیسے کما لوگے اور دوستو آپ کو میں آج ایک راز کی بات بتانے والا ہوں کل میں نے ایمپیل پر ٹیمیں بنائی تھی جس سے مجھے لگ بگ 6000 ربیں ملے اور دوستو اگر آپ کو ٹیم بنانے میں دکھت آتی ہے تو در یہ مت جی ہاں دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صرف ایمپیل ایپ پر ہی آپ کو کرکیٹ ایکسپرٹ کی مدد ملتی ہے جی ہاں دوستو کرکیٹ ایکسپرٹ دیب داز گھپتا آپ کو اس ایمپیل پر ٹیم بنا کر دیتے ہیں ان کی پلیلیسٹ کی لنک اگر آپ کو چاہیے تو ہم نے اس کو ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے تو جلدی جاؤ اپنی ٹیم بناو اور پیسے کماو اور پھر رانہ کو پاری کے سولوے اوور میں اینک نوٹج نے آؤٹ کر دیا اور یہاں سے اس مقابلے کا اصلی رومان شروع ہوا جی ہاں دوستو ایک سمیہ پر پوری طرح ہار چکی دلی کی ٹیم نے انت کے اووروں میں خطرناک گینبازی کر کے دکھائی دلی کا ہر ایک گینباز اپنی پوری جی جان لگا رہا تھا آپ کو بتا دیں گے اس مقابلے میں دلی کی ٹیم کو جیت دلانے کے لیے اور اسی کے چلتے مقابلہ انتیم تین اووروں میں مہنچ گیا تھا لیکن پاری کے اٹھاروے اور انیسوے اوور میں دلی کی تیز گینبازوں نے سب کا دل جیت لیا اور خطرناک بولینگ کی جی ہاں دوستو جس کے چلتے مقابلہ آخری چھے گیندوں تک مہنچ گیا تھا کولگا تھا کہ ٹیم کو آخری چھے گیندوں میں سات رنوں کی عوش شکتہ تھی لیکن اب دلی کے پاس کوئی تیز گینباز نہیں بچا تھا جس کے چلتے روی چندرن اشوین کو یہاں آخری اوور ڈالنا پڑا اشوین نے اس اوور میں اپنی پوری جی جان جھونک دی اب کولگا تھے کی ٹیم کو آخری دو گیندوں میں چھے رنوں کی عوش شکتہ تھی کہیں نہ کہیں اس مقابلے میں دلی کی ٹیم نے کولگا تھے کی ٹیم کو پوری دگمگا دیا یہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ لیکن پھر انت میں راہول تریپیٹی نے پاری کے آخری اوور میں پانچ بھی گیند پر شکہ لگا دیا اور کولگا تھا کی ٹیم کو اس مقابلے میں جیت دلا کر اس سال کے فائنل میں انٹری کر لی تو دوستو آپ کولگا تھا کی اس جیت کے لیے انہیں دس میں سے کتنے انگ دینا چاہیں گے آپ اپنے رائے نیچے کمنٹ میں دینا بلکل بھی نہ بھولیں اور دوستو بات کر لیں ہم گیو اوے کی تو ایم پیل کے اس گیو اوے میں آپ میں سے ایک لکی وینر ون پلس کا فون جی سکتا ہے اور بچے ہوئے انہنچس لوگ ورات کولی کے سائن مرچنڈائز جیت سکتے ہیں تو دیر کس بات کی جلدی ڈسکرپشن سے ایم پیل ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں دھنیوا